پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یقینی بنائیں گے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو ملک کے لیے جمہوریت سب سے ضروری ہے جسے مضبوط بنانا ہے قومی مفاد کا معاملہ ہے بہت جلد دیگر جماعتوں کے کیس بھی فائنل ہوں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مائر نمائندے ساکب ورک سے جی ساکب کیا تفصیلات ہیں اس بارے ملک کے لیے جمہوریت سب سے زیادہ ضروری ہے قومی مفاد کا معاملہ ہے بہت جلد دیگر جماعتوں کے کیسز بھی فائنل ہوں گے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اہم خبر ہے یقینی بنائیں گے سب کے ساتھ انصاف ہو پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یقینی بنائیں گے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو ملک کے لیے جمہوریت سب سے ضروری ہے جسے مضبوط بنانا ہے قومی مفاد کا معاملہ ہے بہت جلد دیگر جماعتوں کے کیس بھی فائنل ہو جائیں گے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یقینی بنائیں گے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو ملک کے لیے جمہوریت سب سے ضروری ہے جسے مضبوط بنانا ہے قومی مفاد کا معاملہ ہے بہت جلد دیگر جماعتوں کے کیسز بھی فائنل ہوں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ساکب ورک سے جی ساکب جی پی ٹی ای ممنوع فرنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے آج فائنل سماعت ہوئی ہے پی ٹی ای ممنوع فرنڈنگ کیس کی اور پی ٹی ای ممنوع فرنڈنگ کیس سات سال سے زائد عرصے سے الیشن کمیشنر پاکستان نے زیر سماعت تھا آج اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے ٹی ایشن کمیشنر نے رماغ دیئے کہ ملک کے لیے جمہوریت سب سے زیادہ ضروری ہے جسے مضبوط بنانا ہے اور ووٹرز کا جو اعتماد ہے اس کو بھی بہال کرنا ضروری ہے ٹی ایشن کمیشنر نے دلائل دیئے کہ جسے ملک کے ساتھ انقاف ہو آج اس اہم سکیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور جب اس سکیس کی آخری سماعت جاری تھی تو درفات گزار اکبر اصبابہ خود روکٹر پر آئے اور انہوں نے دلائل دیئے کہ لیشن کمیشن ریچول سی نہ لیتا تو سکیوٹ کی وزید چار سال جاہیر ایسی شکر گزار ہوں لیشن کمیشن نے تمام ریکارڈ دیکھنے کا موقع دیا ہے اور جواب جو بنانے کے لیے بہترین موقع ہے ٹی ایشن کمیشن نے بھی اس موقع پر آپ نے دلائل دیئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ووٹرز کا جو اعتماد ہے وہ بہال ہو اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو ایسا یقینی بنائیں گے کہ سب سے ساتھ انصاف کیا جائے اکبر اصبابہ نے یہ بھی کہا کہ کیسے میرا کوئی اضافتی جو اعناد ہے وہ نہیں ہے اور ایسی جماعتوں اور لیڈرز کو جو ہے وہ رول موڈل جو ہے وہ بنانا چاہیے اصبابہ جو دخواد گزار ہے انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ کیاسی جماعتوں کو جواب دے بنانے کے لیے بہترین موقع ہے جس پر سی فلسل کمیشن نے رماغ کیا کہ دل پہ دونوں فریچین کا مشکور ہوں بہت کچھ سکھنے کو جو ہے وہ اس کیسے ملا ہے تو بھی مفاد کا معاملہ ہے بہت جی جماعتوں نے کیس بھی فائل ہوں گے جی فلسل کمیشن نے یہ بھی رماغ کیا کہ جکینی بنائیں گے کسی کے ساتھ امجازی فلوق نہ ہو اور سب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہو جکینی بنائیں گے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو بہت جکریہ ساکر برکاپ نے تمام ترتف صلح سے آگاہ کیا